بسم اللہ الرحمن الرحیم سانی سے مل جائے گی یہ سب میں آج آپ کو بتاؤں گا کتنی دیر تک آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تو دیر فرینڈز شروع کرنے سے پہلے جو دوست میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کوئی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئکان کر دیں تاکہ میں جب بھی اپنی نیو ویڈیو ڈالوں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے تو دیر فرین� بچے بڑے بڑے یا نوجوان کوئی بھی ہیں میل ہے یا فی میل ہے تو دمہ کے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی فیکٹو میڈسن ہے اس کے علاوہ فپڑوں پر اس کا بہت ہی اچھا کردار ہے فپڑوں کے لیے یہ بہت ہی فیکٹو میڈسن ہے لنگز انفیکشن کے لیے بہت ہی اچھا عرضی تھی ہے فپڑوں کو طاقت دیتی ہے دمہ سے آپ کو بچاتی ہے اگر آپ کو پرانے عرصے سے مسئلہ دمہ کا بہت لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے تو آپ چھے منت اس کو ریگلر اچھا کریں ایرے فرنس تو آپ نے پوٹھوز جو ہے وہ 3 x 6 x یا پھر 30 سیاچی یا پھر 30 پٹینسی میں یا 200 پٹینسی میں یوز کرنی ہے ڈاکٹر شویبے کمپنی کی یا شویبے کمپنی کی ڈاکٹر ریکوز کمپنی کی جرمن کمپنی کی آپ نے یوز کرنی ہے 30 پٹینسی ہے وہ آپ کو ہمیں پیتہ ہے کہ سٹور سے سانی سے مل جائے پاکستان میں تقریباً تین سو پچاسر پہ تک اور جو 200 والی پٹینسی ہے وہ تقریباً آپ کو تین سو ستر پہ تک مل جائے گی پانچ میں ڈراب صبح پہر شام اس کے آپ نے یوز کرنے ہے تھلٹی پٹینسی والی کے اور اگر آپ ٹو ہنڈرڈ والی لیں گے تو اس کے دس ڈراب صبح کے وقت ایک ٹائم آپ یوز کر لیں تو تھوڑے سنیم گرم پانی میں ملا کر تو آپ کو دمے کا جو مسئلہ ہے لنگز کے مطلق کو مسئلہ ہے تو آپ کا بلکل ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ کو ڈسٹ اللرجی کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو چھنکیں بہت زیادہ آتی ہیں ناک سے پانی بہت زیادہ بہتا ہے اور کھانسی ہوتی ہے اور گلے میں شدید درد ہوتا ہے تو آپ کو تھوڑے تھلٹی سی ایچ پٹینسی یوز کریں آپ پھر تھلٹی پٹینسی یوز کریں دو دو ڈراب صبح شام یوز کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی ٹن پر لے سکتے ہیں اگر پانی میں ملا پانچ بہت ڈراب صبح شام آپ لے سکتے ہیں کھانا کھانا سے پہلے آپ کو اس کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوگا اس کے علاوہ ڈسٹ اللرجی اگر آپ کو ہو جاتی ہے آٹا چھاننے سے اگر کوئی فی میل ہیں وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر آپ چھاننے سے آٹا چھان رہے ہیں یا پھر جو لوگ چکی کا کام کرتے ہیں آٹے والی جن کی دکان ہے اگر وہ ان کا کام ہی دن بر آٹے میں ہوتا ہے آٹا اگر آپ کو ڈسٹ اللرجی کا مسئلہ ہوتا ہے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی ہے چھنکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ناک سے پانی بہنا شروع ہو جائے یا پھر آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے تو آپ پتھوز تھلٹی سی اچ پٹینسی کو یوز کریں تیچ چار منت ریگلر یوز کریں تو آپ کا یہ مسئلہ جو ہے جڑ سے ٹھیک ہو جائے گا آپ کو اس بیماری سے نجات مل جائے گی اس کے علاوہ پتھوز کا جو میں مسئلہ ہوتا ہے اس کو خلی ہوا میں سکون ملتا ہے کہ خلی فضاء میں کھلی جگہ بار گھومنے گے ہی جائے گاCharик جو سکون ملے گا اور باند کمرے میں جو ہے اس کو دکھت ہوگی سانس باندھ ہوگا پرشانی ہوگی دمے کا مسئلہ ہوگا اس کے علاوہ اس کی جو اور علامات ہے وجہ ہے کہ گیس کی وجہ سے فیمیل کو یوٹرس بھول جایتا ہے گیسی وجہ سے فیمیل کا جو یوٹرس ہے وہ بھول جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو لاشٹ میں علامات ہے وہ یہ ہے کہ پہانہ آنے کے بعد جو پیشنٹس کو سکون ملتا ہے تو یہی تھی پتھوز کی علامات اگر آپ میں یہ سائن ایڈ سیمٹم ہیں تو آپ تھلٹی پٹینسی یوز کریں تھارہ سال سے اگر آپ کی کم ہے تو آپ سکس ایکس سکس ایکس پٹینسی یوز کریں یا تھلٹی پٹینسی یوز کریں دو دو ڈراپس بے شام یوز کریں اگر آپ کی یہ تھارہ سال سے اوپر ہے تو آپ ٹو ہنڈٹ والی بھی یوز کر سکتے ہیں پانچ پوائنٹ راپس بے شام یوز کریں یا داشت راپس ایک ٹائم یوز کریں اگر آپ پاکستان میں تھا آپ ڈاکٹر مساؤلت کمپنی کی بھی یوز کر سکتے ہیں وہ تھوز پٹینسی دمہ کے مطلق لنگز کے مطلق اس کے علاوہ آٹے کی آپ کو لرجی ہوتی ہے جسٹ الرجی کا مسئلہ ہے تو آپ کو اس مر سے نجات مل جائے گی پاکستان سے جو بائر ہیں ان کو بھی یہ جرمن کمپنی کی مل جائے گی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جرمنی والی جو ہمیوپیتھک میڈسن ہے وہ یوز کریں تو آپ کو یہ بائر کی کنٹری سے جنان وغیرہ سے اڈیا میں دبائی سے یہ آپ کو سانی سے مل جائے گی کافی لوگ مجھے وہاں سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں تو وہ مجھے بولتے ہیں کہ ہمیں یہ میڈسن مل گئی ہے وہ مجھے تصویریں بیٹھتے ہیں پھر میں ان کو میڈسن سمجھا دیتا ہوں تو ڈیر فینڈز اگر آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا کچھ جاننا ہے کوئی مسئلہ اگر آپ کو ہے تو آپ کمیٹ سیکشن پر مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر وارٹساب نمبر چاہیے تو نوٹ کر لیجئے گا 0315710024 یہی میرا سیم نمبر ہے یہی میرا وارٹساب نمبر ہے 03151 اسی نمبر پر آپ مجھے رابطہ کر کے کچھ پوچھنا ہے یا کوئی ٹریٹمنٹ کروانا ہے یا کوئی میڈسن مگوانے یا علاج بغیرہ کروانا ہے کورس کروانا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو ڈیر فرینڈز ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں تب تک علیہ السلام علیکم اللہ حافظ دعام میں اجازہ رکھیے گا